بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکس لیول انفو کے معزز ناصرین السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گہوارہ میں تین بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام جریج ہے وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور اس کو پکارا اے جریج اس نے دل میں کہا پروردگار ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں میں کیا کروں آخر وہ اپنی نماز میں مشہول رہے والدہ واپس چلی گئیں اگلے دن پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے والدہ نے پکارا اے جریج انہوں نے پھر یہی کہا کہ پروردگار میں کیا کروں ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہے پھر جب اس سے اگلے دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشہول تھے والدہ نے پکارا اے جریج جریج نے کہا کہ پروردگار میں کیا کروں ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں چنانچہ وہ اس بھار بھی نماز میں ہی مشہول رہے اور نماز نہیں توڑی اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی اے اللہ اس وقت تک اس سے موت نہ آئے جب تک یہ زانیاں عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا ایک زانیاں عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جریج کو فتنہ میں ڈال دوں راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیاں عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریج کے عبادی خانہ میں قیام کیا کرتا تھا اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا چرواہے نے اس سے زنا کیا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا عورت نے تحمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے جریج نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے لوگوں نے کہا کہ تم نے فلان زانیاں عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے چنانچہ وہ اس بچہ کو لے کر آئے جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو جریج نے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچہ تمہارا باپ کون ہے بچہ بول پڑا کہ فلان چرواہا میرا باپ ہے اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے لوگ ان کو چومنے لگے اور تبرکا ہاتھ پھیرنے لگے جریج نے کہا کہ نہیں مٹی ہی کا بنے گا چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی قریب سے ایک سوار نہایت وجی اور خوشبوش گزرا اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے بچہ نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچہ کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے ہو پھر ایک باندھی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تُو نے زنا کیا تُو نے چوری کی ہے اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا بچہ نے فوراں دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیح آدمی گزرا میں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اس باندھی کو قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تُو زانیا ہے تُو چورنی ہے میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ اس جیسا نہ بنانا اور اس باندھی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے اور زنا کیا ہے حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا تھا اور نہ چوری کی تھی اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دیں